موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا بات ہے آج تو کیا کلرز آپ نے پہنے ہیں ساؤتھ افریقہ جہاں جو گڑھیں گا بلیک بیلڈ بھی ہوں دیں گا کیا اے جی منگنی تو ڈڈیٹر نو فلانکے کے مارتی تھی اے جی اپنی پتی سا کھا گئے لوکا نو کہہ رہے ہیں میری تو اے زندگی بدل گئی لیجے میں دلاتے ہیں اپنے آج کے پہرے مہمان کو ایک زبردست ایکٹر فورٹی یئر سے زیادہ کا کریئر کہاں سے آغاز ہوا تھا اور آج ماشاءاللہ کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں کچھ عرصے سے غائب تھے لیکن جیسے ہی ہمیں نظر آئے ہم نے کہا ہم تو دعوت دیں ان کو جناب فیصل رحمار بند کتاب میں خالی اور آکھ رکھتے ہیں دل کو آئینے کی طرح صاف رکھتے ہیں اکبار کا ملنا کر دیتا ہے متاثر اپنی گفتگو میں کچھ ایسا انداز رکھتے ہیں ہاں 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 تم نہیں ڈرتے تم کو ڈر دوں گا آئے 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 تمہاری جھولی میں خوشیوں سے بھر دوں گا تم سب کو ایک دن میں اچانک شوے ملک کی طرح شادی کر کے حیران کر دوں گا آئے 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 جی تو فیصل صاحب کیا حال ہیں آپ کے بس جی حال دیکھ لیں ایسے ہی حال ہے جو نظر آ رہا ہے آپ اتنے عرصے سے تھے کہاں میں اتنی عرصے سے صرف آف سکرین تھا ویسے تو میں ادھر ہی تھا تھوڑا بہت کینیڈا وغیرہ گیا ہوا تھا تھوڑا بہت کینیڈا یا آپ کوئی تقریباً دو ڈھائی سال سے آپ غائب ہیں تقریباً ہاں دو سال سے دو ڈھائی سال آپ کینیڈا ہی پھرتے رہے آئے میں ایکچلی یا کرونا وغیرہ آ گیا کام وام کا پشش پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا روز نہیں اچھے مل رہے تھے میں نے کہا چلو میں اس ملک میں جا کے دیکھتا ہوں ادھر کرونا آ گیا تھا کینیڈا جا کے انہوں نے دیکھو ادھر کرونا ہے ادھر کرونا ہے تو یعنی کہ آپ دو سال کینیڈا بیٹھے رہے ہاں میں دو سال کینیڈا کینیڈا، انگلینڈ، لندن، کینیڈا کینیڈا، لندن، اتنا مطلب نہیں ایسی بھی بات نہیں کافی دھککے بھی کھائے میرا مطلب کیونکہ ہاں 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 دیکھتے ہیں یہاں کیا چانس ہے کچھ کرنے کا لیکن دنائے ریلائزڈ کے وہاں جا کے پتا چلا کہ مجھے صرف ایک کام آتا ہے اور وہاں ہے ایکٹنگ ایکٹنگ ہے وہاں جا کے میں نے کہا یہ کام کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں جب میں دیکھتا تھا کہ یہاں یہ کام کرنا پڑا ہے کہ میں نے کہا یہ تو آتا ہی نہیں مجھے مجھے لگتا بڑا ہے کہ جیسے میں بڑی کوئی انگریزی تو بڑی فر فر اور بڑا ٹوین 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 کر کے انگریزی بولتا ہوں لیکن کام مجھے اور کوئی نہیں آتا جسے ریکٹنگ کا کام آتا ہے اور وہ تھے میں نے انہوں تین سو سال دی مائی کہنا ڈا جی ملی میں کہ فیصل بہ انہوں کڑ دے کیوں انہیں کہ انہیں نہیں سڑتو وڈ دے نے سر میری نا ماما بھی آپ کی بہت بڑی فان ہے آپ کی نہیں ہے فان میں بہت میں بھی ہوں وہ بھی ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہ رہی تھی ان کو بس کیمرا میں دیکھے ایک بار ویپ کرتے کون سے والے کیمرا سارے کیمرا میں کہہ دے سارے کیمرا ماما تک جا رہے ہیں ہائی ماما اس طرح کی لائن کتنی سننے کو ملتی ہے بہت ملتی ہے میرے ساتھ کچھ سالوں سے ہو رہا ہے کہ کافی کافی عمر رسیدہ خواتین نہیں بہت ہے بہت چاری عمر رسیدہ خواتین میرے پاس لٹرلی اور یہ جھوٹ نہیں ہے آ کے کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے جب ہم کالج میں تھی تو ہم آپ کی فلمیں دیکھا کرتے ہیں وچہ ہے کیونکہ میری ایج کم تھی جب میں فلموں میں آیا آپ چونہ سال کے تھے ہاں جی میں چودہ سال کے تھے پہلی فلم کی شوٹ شروع ہی تھے چودہ سال کی عمر میں آپ یعنی کہ فلموں میں آگئے یار یہ عام طور پر ایک بچہ اس ٹائم پر تو مطلب اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا نہیں وہ آئیڈیا مجھے بھی نہیں سنا تو میں نہ آتا کسی سر فیسل بھائی نہیں میں کہہ میں ان کو جوانی دا واقعہ سنا ہوتے کہ اندھے یہ ایک دن خواتین آپ کو جو ملتی ہے وہ اچھا وہ مجھے خاتون ملی اور کہنے لگی یہ میرے بیٹے ہیں یہ آگے میرے بیٹے کو بیٹے ہیں وہ بھی ٹین ایجرز تھے تو کہنے لگی ہم کالج میں تھے تو میں آپ کی فلمیں دیکھا کرتی تھی which is true کیونکہ وہ میرے سے کم از کم ایک دس پندر سال بڑی ہوں گی جب وہ فلمیں دیکھی اس وقت کالج میں تھی وہ میں اس وقت سکول میں تھا do you understand تو there's an age gap but it doesn't matter مگر پیسل میں کیسا لگتا ہے کم از کم تین جنریشنز آف پاکستانیز دیکھ رہے ہیں دیکھنا بالکر since you started working تین جنریشنز ایک بڑا کمال ایک فیٹ ہے جو کہ اچیف کرنا یہ میں نے اچیف نہیں کیا یہ خود ہی ہو گیا actually I've realized کہ میں اتنا سست ہوں کہ میں نے زندگی میں اور کچھ کیا نہیں اور وہ ایکٹنگ ہی کرتا چلا گیا ایکٹنگ وہ پھر ظاہر ہے جنریشنز آفر جنریشنز نے دیکھنا پہلے فلموں میں پھر ٹی وی میں اب سوشل میڈیا پہ مگر چودہ سال کی عمر میں آپ نے ایکٹنگ تو شروع کر دی تھی اس سے پہلے کیا کوئی آپ کے دل میں تھا کوئی اور بننے کا کچھ مجھے actually مجھے بڑا شوق تھا ایک proper office job جیسے ڈپلومیٹ بننے کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا ڈپلومیٹ بننے کا I just loved being a ڈپلومیٹ even today مجھے لگتا ہے کہ میں خواب میں ہوتا ہے یار کی میں امبیسٹر لگا ہوتا ہے کسی مول کا پاکستان مجھے ڈپلومیٹ بننے کا بچپن سے بہت شوق تھا foreign service join کرنے کا لیکن وہ نہیں ہوا you know فلموں میں آگیا فلموں میں ایسے آگیا کہ فلم کی جب offer آئی تو میں نے سوچا کہ میں دل تو کرتا ہے کہ یار ہم بھی دیکھیں سکرین پر کیسے لگتے ہیں تو وہ ایک فلم جو میں نے کر لی تو میں نے ریلائز کیا میں نے کہہ یہ this is not what I want لیکن وہ فلم ہی ہٹ ہو گئی وہ فلم نہیں ابھی نہیں جو آپ کی پہلی فلم تھی وہ فلم ہی اتنی زبردست فلم اور اتنی وہ ہٹ فلم اس زمانے میں تو اس کے بعد اس کے بعد پھر اس کے بعد I kept on refusing a lot of films میں یہ کہتا تھا کہ یار یہ یہ والی نہیں کرتا شاید دو تین فلموں کے بعد بلکہ ہر سال میں سوچتا تھا کہ اب میں اگلے سال لی کروں گا واپس I'll go and you know get back to study جو تسی پہلی فلم کی تھی وہ تو سینمے ہوندے صرف یار وہ سر اینہ نے اس دور فلم کی تھی کہ فلم کر لیندے ہی تے ڈریکٹر کا رہنچہ جا کے سٹوری سے ننہوں دا بھائی جب کہ ironically اس time پہ جتنا sinema پیک کیا وقت پاکستانی وہ ایک اور یہ آپ کو ویسے آرڈینس کو بھی نہیں پتا اور پاکستانیوں کو بھی اس بات کا نہیں پتا یہ شاید کہ یہ it's a fact جب میں کام کر رہا تھا فلموں میں in the 80s پاکستان was the third largest film industry in the world سوچیں third largest in the world جنیا میں تیسری largest film industry پہلی تھی ہالی وڈ سیکنڈ والی وڈ اور پاکستان ہوتی تھی ایک سال اور ایک سال ایجپٹ ہوتا اچھا کیونکہ ایجپٹ اور پاکستان میں hundred films a year بن رہی ایک سال ہوتا تھا جب ایجپٹ میں عربی فلمیں ہم سے زیادہ ہوتی تھی کوئی سال ہماری تو ہم third largest industry تھی film industry in the world لیکن ہم نے پھر اس کو خود تباک کیا لیکن فیصل بھائی آپ ہماری جان ہے ہمارے most senior بھی ہیں ما شاہ اللہ اور ہم کافی دیر سے آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں مصلاح نہیں تے انہیں senior نہیں انہوں چڑیلا مینہ تا دب کر دی انہیں جنگل چکے ہیں چڑیلا آگے کینے اچھا فیصل صاحب اسی میں پہلی پہلی فلم میں کی سی خانستان کے میں کھڑے اور آپ کے ڈمپلز بہت سی لوگوں کی جان لیتے اچھا بہت 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 ملتا رہتے ان کو میں نہیں بھرنا چاہتا ڈمپل ڈمپل نہیں انہوں نے بڑے ڈمپل دی تو پیسے کمائے نہیں پرہیا پانی دا گلاس راکے کہنے دادزہ سر پہ دیا ملتا مگر ڈمپل آپ کے بہت کارامد رہے ہیں بڑے کارامد رہے ہیں اور مجھے ڈمپل کیا پتہ نہیں تھا کیونکہ آپ کے پاس کوئی ہو ایسی چیز تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ دنیا بتاتی ہے تو میں بڑے سال فلموں میں کام کر رہا تھا تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ دیمپل ہے میرے کوئی در تو میں بڑے سمائل کرتا رہا کافی سالوں کے بعد بابرہ کے ساتھ میں شوٹ کر رہا تھا تو مجھے ہاں بڑی تو سمائل کرتے نا پتے دیمپل اپنے بیچ رہے میرے کہ دیمپل کون تینی تھا آج تک کہتی ہاں تو ڈیمپل تجھے پڑھتے میں کہ اچھ دین ای ریالیز کہ اچھلی دیمپل پہنا شروع اینا او دو ڈیمپل تا رواج ہی نیسی او دو لوگ کی نیمونڈا بمارہ ٹوے پہرے پہرے پہلی فلم میں آپ کی حرون شبنم جی اور اور آخری جو ڈراما آپ کو ہم نے دیکھا اس میں آپ کی ہرون تھی ہنال تاف بیٹھ کے کبھی بہت ہی فارغ وقت میں آپ نے گنا کہ کتنی خواتین کے ساتھ آپ لیڈنگ ایکٹر کے طور پر آئے ہیں ہاں کافی ساری کافی ساری فلموں میں تو بہت زیادہ یونگ لڑکی سونیا تھی زیادہ بابرا کے ساتھ میں نے کیا لیکن آرفہ صدیقی سونیا قویتہ بندیا بندیا کے ساتھ ہاں ان کے ساتھ ایک فلم کی تھی لیکن میری اپوسیٹ نہیں تھی لیکن ان کا ایک رول تھا اس میں سبز پری کا اور آپ کیا بنے تھے میں اللہ دین تو اور یہ فلمیں بھی بندی تھی اور میرے کیال سے آپ کی جو فلم نہیں ابھی نہیں وہ اگر آپ کبھی ملے تو آپ دیکھیں اور یہ فلم پاکستان میں بنی بنی ہاں اور کیسے بنی اور کیسے طرح سے لوگ اور کیا میوزک سا اس فلم کا اس ہی طرح آپ لگ رہے ہیں جوان خوبصورت پیارے اس کا راز تو بتائیں واسب میرا بسپن کا یار ہے اچھا ہاں 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 ویلکم باک کبشف جی عریج سر آپ کی گوڈ لکس نے آپ کتنا ہلپ کیا ایکٹنگ کے لئے آل دو وی یہ اس لئے میرے خیال میں لوگ جب سکرین پر دیکھتے ہیں تو پہلے آپ کی شکل اچھی ہو تو لوگ رک جاتی دیکھ تو اگر آپ پیدل لوں تو کہتے ہیں اچھا شکل ٹھیک نہیں ایکٹنگ دکھائے تو پھر اس لئے یہ ہے کہ اللہ کے شکر ہے ابھی تک شکل نے ساپ دیا اگے داری پتہ بہت سے لوگوں کے آپ کرش رہے ہوں گے آپ کے کون ہے جو ابھی تک میں آپ بتاؤ میں بھی ریسی میڈیا پر کافی وائرل ہو ایک میری ویڈیو بھی ٹک ٹو پر وائرل ہوئی ہے میں ہیڈ شیف کر رہا ہوں میں حیران ہوں کہ اتنی لوگ اتنی خواتین مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ میرے ہم بچپن کی کرش میں کہ پہلے کہا تھے آپ لوگ لٹرلی مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ مجھے پسند کرتے کئی مجھے اور بھی لوگ کہتے ہیں آپ کو لوگ پسند بہت کرتے ہیں مطلب دل سے پسند کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کے کون ہیں آپ نے وہ پارٹ سکپ کر میرے او اچھا وہ بتانا ہے یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے کیونکہ میرے مختلف پیریڈ میں مختلف کرش آج کل کے اندر کون ہے آج کل میرا شیشہ ہی آج کل کرش گئی اور کسی کوئی دیکھ رہا یہ کیسے ہو اس لیے کہ آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے مجھے اور کوئی ایموشنل اٹیشمنٹ نہیں چاہیے ایموشنز ہے وہ آپ کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں آخری بار آپ ایموشنز ادھر کب لے گئے تھے یہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہوا تھا اللہ کا شکر ہے ابھی تک وہ مجھے نہیں کرنا پڑ میرے جو کلاس فیلوز ہیں میرے سکول کے جو بڈیز ہیں ان کے ساتھ میں جب ہوتا ہوں تو بہت یہ کہ لوگ پیپل ٹیک کیر آف اپنا آپ خیال رکھیں اپنی صحت کا ایکسرسائز کرتے رہے ایسا عمل ہمیں بتا دے تاکہ ہم بھی فٹ ہو جائیں تاکہ جس طرح ماشاءاللہ بہت 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 سی سوتے کب ہیں میں بارہ بجے بارہ ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ تک یہ بھی ایک مسئلہ نا یہاں پہ پورا ٹرنڈ آیا جس میں آپ نے بارہ ایک بجے ہوم ڈیلیوری آرڈر کرنی ہوتی ہے رات کو دو بجے ہوم ڈیلیوری کا مزہ ہے جب باہر آپ کو فون کر کے بائیک پہ کہتا سر میں باہر دروازے پہ کھانا ہوں اور پھر آپ جاتے ہیں اور اس کے سال ایک ہی لکھ کے ساتھ نکال لے بھی چاہیے ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کو ویٹ ٹریننگ کرنی بہت ضروری ہے ہفتے میں تین دفعہ ضرور آپ کوئی ڈبلنگ کر لیں پوش اپس نکال جم نہیں بھی جا رہے جی قویسٹن کس کا ہے اسلام علیکم سر میرا نام بری رہ میرا فیسس سے سوال ہے کہ آپ خود ایک اچھے ہیرو ہیں مگر آپ کا ہیرو کون ہے اس طرح سے ہے ہالی ووڈ مجھے بہت زیادہ پسند ہے مالن برانڈو بہت پسند مالن برانڈو ایک 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 ایکٹر ہے جس نے ایکٹنگ کی پوری دیمینشن چینج کی ہے پہلے ایک قسم کی ایکٹنگ ہوتی تھی مالن برانڈو نے پوری اس کی ایکسس پہ چینج کر کے اور اور قسم کی ایکٹنگ ہوتی لیکن الپیچینو بھی مجھے بہت پسند ہے پچھلے دنہ ہم نے سنا تھا آپ نے کہا کہ الپیچینو کا فون آیا آپ کو اپریسیشن وہ فیک فون تھا کسی نے ایسی فون کر کے انگریزی پہ کہا الپیچینو فون میں سمجھا سچی مجھے الپیچینو بہت پسند سچی سمجھ بیٹھے تھے امریکن ایکسنٹ میں بول رہا تھا میں کیا کرتا مجھے اس نے کہ الپیچینو اچھا میں جب اہلے گیا تھا تو میں الپیچینو جہاں اس نے ہاتھ ڈالے تو وہاں جا کے میں نے ویڈیو بنائی گیا مجھے اتنا پسند تھا بلکہ الپیچینو تھا فون آیا تھی انہوں کہ رہے میرے بیٹے واہ سے ایک سال گرہ دی ویڈیو بنا کے پسند 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 میں کام کرنا آئیتو میرے آس ڈیو بس میری تنخواب بکر سال جیو میں ہی نیجے کام کرنا کیوں باگ ختم ہوگی آج میرے آس ڈیو کیا ہوا ہے سال جیو ایسی گال کردہ کہ جڑی کدھی ہوئی ہی نہیں سکتی مطلب 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 میرے لے میرے لوں بھی توبہ توڑی مطلب کہہ کیا رائی ہے کیا مسئلہ ہوگا ہے سر جی ایسی خواہش کردندہ بہت سے نہیں میں کی کاما کمانے جی خلای شٹل بدانے سپیس شٹل آئیوی یا حبیب آنکلیم من مدیر بولو بولو آپیں مدیر آنکلیم اول آنکلیم کلیم کلیم اریدو بنا شرکتی فدائل فی پاکستان اوہ اکواری دیکھ لو کہنے لے جی میں شیٹر چھو بے کے دیکھاں گا اچھا جا کے انہوں نے دروازے چھوڑن لگی رہے ہیں درپاس گئے انہوں نے چھوٹا ہے دروازہ اندر اوہ دروازہ کٹ کے باہر کڑیا ہے ریل میں نے بٹھایا ہے شیٹر دیکھا اچھا لہو جی شیٹر سٹارٹ ہوئی ہے ایک قدم نہیں اگے با دی کیوں ڈیڑھ سو بندہ پیچھو تکالان تلایا ہے لہو جی شوڑی ہے دیکھا ہاں کی گلتی کہنا میری گلتی آئی نہیں گلتی کیوں نہیں ہے کیا شیٹر اٹھے گی تے پتہ لگے گا بھی چانتا کند جی میں پہلے کواری چانتا بے کے آمانگا پھر میں لوکوں نے لے کے جانا اچھا تو یہ جی تو شیٹر دے بیٹھا دے پتہ نہیں لگ رہے کہ شیٹر نے لے کے جانا ہی انہوں لے کے جانا یہ گریہ مشینہ نے جاہز کچھنا لیاں دی وہ لے آکے نہ لگے جنرالا کے کھیتا ہے اسباد پھر جنرالا دو میجن reprożés کیتا ہے تو یہ نہیں گئی چلا لگے میری گلتی نہیں ہوا پ pigment بتانگ سیوں گو بی اسی اور طن دیوے ایتا ہے چلیا دے خواہ you can't think your money مطلبیں توڑی ہیں بہی ہار خواہش پوری ہے یا شوگر یا انا ایپ گھا تانیم ترجم انا ماہ بغا ہاتے کہنے دیگر اگر کم بندہ ہے میں ترجمہ کرنے لگا تو دے دیا تیگر میری جان چھڑاؤ I don't know and I don't have anyone right now You need to realize I am talking to my guests and then you come in and then you start speaking I have got a guest کہنے دیگر ایپ گیسٹ لو جی تو اسی الہ دین سے نا تانوسی رگھڑی آتے ہیں جین آگیا جی لا لا سلام علیکم واعلیم السلام کیم اللہ یا صدیق جب جب انا عارف اذا عارف اکٹر کبیر کاندر جی بہت وڈے اکٹر جب انا حب اذا فلم اذا معلوم اذا فلم کبیر چکر 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 صحیح کہہ رہا ہے چکر میری ایک فلم دی بڑی اسو ہے اسو ایک من افریاری فلم او کب انا عارف اذا نفر کاندر بیکیا جی میں نے پتا ہے کون کئی فی دینا خیر سے آئے ہوئے ہیں وہ بڑے عرصے بعد ملے ہمیں تو ہم نے ان سے بات چیت کرے ہم کہیں دے کی آلت وڈا میں بہت پیار کریں بہت اچھے بڑا اچھے بڑا اچھے ہلکیل کی عربی سمجھا ہوں دیسا تھوڑی بات کی فہلکت آتی ہے ہاں جی یہ حبیبی سوہ 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 سوڑنر کو کھانے شانا کھاؤ گا ہاں انشاءاللہ بعد پروگرام میں جی کہیں دے پروگرام تو بعد آجانا uw کی بہت باise انٹہ ہی جی ہاں کہنڈرہ پچھے میرا کرہا ہے خوال لے آنا ساو ہی انٹھا رہا ہے ********rd ہاں جا 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 رہے偷 یار سانہ نین دین دے مانال ساری دنیا مہرņ مگر پی ہے کیوں بھائی نرگولی نانو اس نے چاہ دے کے ایمی طرح چائےچھے اچھا چندہ بھلا ستا پہ ہیں او بزدار صاحب دی کال تے کال کال تے کال میں کہا خیر ہووے صحیح یہ ڈی صویرے کال نہ کری جان دنے او میں ہی کر کے وہن چکے تھے میں نے کہا دنے یار وٹس اپ تے ویخ ہے او میں وٹس اپ تے کیتا تے لوکیشن میں نے بیجی ہوئی انہیں میں واپس کال کیتی میں کہا سر لوکیشن تے میں نے آگئی یہ تے خیر ہے میں نے کہا دنے یار پہنچ تے انہوں سینس دی ایسی ترقی وغاما تے سننو جانے بڑے اے ڈالا لوکیشن دے پایا ہے لوکیشن میں نے لے گئی ہے اوہ صدہ کڑائے دے اتے بیٹھے ہوئے اوہ پینڈ دی نکر دے اتے گوڑا لے ویلانے دے اتے بیٹھے میں نے کہا سر ایک اڈی سینس ہے یہ تے پچھلے ویس سال سی کام کیتا ہے میں نے کہا دنے اے سینس نہیں ہے گی سہر سے لے جا ہے کہ میں نے نہیں اپنا فون کھول میں نے engر کے فون اپن کیتا ہے میں نے کہا دنے اپنا درہ ہارت سپورٹ دے میں نے کہا کوڈیکل نیٹ نہیں ہے گا میں نے کہا دنے میرے گارہ لے میرا ڈیٹا بند کرایا ہوئے ہے میں نے کہا تے سینس گڑی وہ کھو نہیں جی میں انہوں نے رہا ہارت سپورٹ دیتا ہے موبائل کٹ گئے ہگر کے گوگل کٹے میں نے گوگل دا مایک دبا کے سرچ اسمان بزدار اگو وہ مائی کہوے عثمان بزدار واز ایکس چیف منسٹر پونجاب اگو سنگی اڈا کو چون اس پاس پھر میں کوئی موبائل لینڈ پھر انہوں نے سرچ عثمان بزدار اگو خاتون پھر کہوے یار این سنگی اڈا مزا لینڈ انہوں نے کہا یار اے بڑی حسٹری یہ تیرے برا دی تی سائنٹی ترقی وے کیوں میں کہے اللہ توڑی حیاتی کرے ساری زندگی یہی سنگی سنگی خوش ہوندے رہو کہنے دا بار بار سننا ایکس چیف منسٹر دا تلکی آمدہ میں نے ایڈا مزا آمدہ میں کوئی ایڈی سائنٹی ترقی ہے یار ایڈے ہیپی ہو تے میں کے سر الیکشن دے تکھلو رہے ہو کہنے دا نے کوئی کھلونی نہیں دے رہا میں کوئی پارٹی نہیں جوائن کی تھی کہنے دا نے سارے نو خات لکھے نو کسے نے جواب ہی نہیں دیتا تو ان دا سنگی ایڈی پارٹیج کرائی ہے پتہ نہیں یار اب یہ بزار صاحب کا مسئلہ بعد میں سولف کروں گا میرے پاس تو بڑے اوہ فیصل بھارڈا صاحب نہیں ہے نہیں نہیں اپنا فیصل بخاری صاحب نہیں ہے فیصل بخاری صاحب کے کول میں بیکٹھا تھا تے اپنا فیصل بھائی ہوتھے آئے تھا یار ہے تے بڑے میں بڑا فین ہے گا یار ہے نظر اچھا ہوئے ہوئے میری ایج دینے نا اچھا مانچہ لے بھی یہ ٹھکی سال دینے اچھا اچھا سار جی ایک فوٹو فریش مانچہ لہ بڑے عرصے بعد نظر آئے ہو سار میں تھے ہمیشہ گوگل کیتا تو انہوں کتے چلے جاندے ہو سار میرے نہیں سار دیکھو بیٹھے کٹے سونے لگ رہے ہو تو بیٹھے کٹے سونے لگ رہے ہو سونے آئے گی انجے لگتا دو میں کمزوری جی فرس آئے پھر جے گالے سے آمدان دے پھنجا پھنجا لالے نے کی بیٹھے ہاں نہیں نہیں سار بینچ پریس آز رپ جا پھنجا پھنجا بھائی جان تے کمز کم سٹھ لابیں دے ایک سو پچاس لگا ایک سو پچاس اچھے تنینی نہیں آنے پھنجا تیرا ہی کا ٹائم رکھ لو دے ہاں بھوڑ گیے نے رہے وہ تے چوکس ہے گنے بڑے لگا لے سر نمبر ون سو امر ہے گنے اچھا جی بہترین اپنا جم دے ماسٹر ہے گنے تیرا ساپ ہو جڈے جو بھائی جان نے کام شروع کرنے لیکن سر نرگولی تم میں تیری عزت ہی بڑی کر دا میں ایدھے تھانے کے ہاں تھے تھانے دے باہر بیٹھا میں کہا اندر کیوں نہیں جانا کہ اندر مجرم میرے نہ بات تمیزی کر دے دکے اون کرنال اشتہاری تنے بذر لگے سب کوشش اشتہاری بڑے خرناک ہوندے ہاں جی ہسی کوشش کر دیں کہ انہوں دے سامنے نائی آؤ میں نے بہتے تو زیادہ گوسہ چڑھ دیں پچھ کیا ہوں کیوں ہاں ہار دل میں تندہ سامنے نہیں میرا مطلب ہے کہ پھلس مقابلے جب میں اندرنے نا توڑا بیرا ساب تو گئے اندہ ہے اچھا تو جیسے پھلس مقابلہ شروع اندہ ہے جیسے سارے بھجدینے پھلس آلے توڑا بیرا ساب تو گئے اندہ ہے اب تسی کوفی تو بغیر نہیں جانتے نہیں سر کوفی تو بغیر نہیں جانتے آرے آرے نہیں نہیں ہمیشہ انہ نے پی آئیے ساں تو آجا ہوسٹ پر آجا بڑی انٹرسنگ چیز ہے فیصل بھائی کہ آپ نے جب کام شروع کیا اس وقت سے لے کے اب آج تک ٹوئنٹی پھون میں ہم آگئے ہیں آپ نے پورا چینج ہوتے نہیں دیکھا اس سارے میڈیم کو اور کتنی چینجز آئیں اس کے اندر اس کے اندر کمپلیٹ چینجز تکنالوجی ساری چینج ہوگی جو سینما اور فلم کی تکنالوجی 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 ساری خطہ ٹیلیویجن کی ایک نئی تکنالوجی آگئی نئی تکنالوجی آگئی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کام ایسے کہ ہمارا تکنالوجی میں ہم فٹ ان کر جاتے ہیں that's why we've survived all these years نا تو میں نے تو بہت چینجزے کی ہے سینما سے شروع ہوکے so many years of films میں کام کیا اس کے بعد ٹیلیویجن میں ٹیلیویجن میں لگتا تھا اچھے ہی ٹیلیویجن اس طرح کام کرتے لیکن you know within a year سیٹلیویجن جو آیا پھر وہ عادت پڑ گی کہ اچھا نہیں یہاں اس طرح کا کام ہوتا ہے میں نے اپنا آپ کو ہر فیلڈ میں ہر ٹیلیویجن میں ایجیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کبھی یہ نہیں کیا کہ اچھے ہیار یہ ٹیلیویجن میں میرے سے کمتا رہا ہے میرا تو سٹیچر بڑا زیادہ ہے تو میں اس میں نہیں آؤں گا کئی فلم ایکٹر جو ہیں وہ ٹی وی میں کام نہیں کرتے تھے کہتے ہیں نی نی یا ٹی وی تو سمال سکرین ہم تو بڑی سکرین کے ایکٹر ہیں میں تو رائٹ اووے آئی وی انٹو ٹیلیویجن دونیا کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ ریلیویجن ہیں کئی لوگ نہیں ہونا چاہتے ریلیویجن وچھ اس فائن اگر آپ دور رہنا چاہتے ہیں کہ میں سکرین سے دور رہنا چاہ رہا ہوں اور ایڈون کو بڑی آئی و ہے ٹی آپ کو فائن بے کچھ سکرین بیویجن لیکن اگر اگر بیکن پر میکن رہن بایا این اگر بڑی ریلیوی جنہی پر Berlin تعلیم ایڈویجن سر آپ کے ایک بہت شای بوئی ٹیپ ہے آپ ریل لیف میں بھی شای بوع ہیں یا صرف شایرہ کیاکا بلندرات اور خورج کرتے ہیں مانے میں شایر مہترین بڑی کو سکرین جب اس کو گوگل کر کے بے کہ ایکٹرز یجلی آر شائع ویسے وہ شائع ہوتے لیکن کیمرے کے سامنے they have to pretend to be someone else that is why they're called actors mostly are شائع people میں بہت شائع ہوں اچھا کری فیصل بہت اس طرح ہے تو اسے ستے اٹھے تو اسی ایم ہی آپ سوچ رہے یار ہونے میں انہوں ایکسرے کلاڑے لیں چاہیے اچھے لوگوں کو بڑا ہوتا ہے کیونکہ میں you know میں ایکسرسائز گرہ کرتا ہوں تو ایک زمانے میں میرے میرے پی کافی زیادہ فیک بھی تھا یہ کون سا زمانہ تھا اب دیکھیں پرانی فلمیں اور ڈرامیں وغیرہ اس میں میرے کافی مو بڑا ہے گول ہے لیکن آپ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تو پھر you lose the water and the fat of your body تو اس سے میں ذرا سا اب یہ ذرا پتلا ہو گیا ہوں جسم بھی ذرا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتلا ہو گیا ہوں نہیں نہیں تسیتے انہیں پتلا ہو گئے جب میں انہوں آج ساچتہ دسنا کر دی تو اسی نیچ ہماری ہے وہ جو الٹبازی لاغ گیا پھر یہ مصر ہوں تھا یہ بندینوں کو اصل میں پتے بات کہا پاکستان ہے لوگوں کو پتلا دیکھنی کی عادتی سب کے پیٹ نکلے میں 95% آدمیوں کے پیٹ نکلے میں اس ملک کے اندر تو اب ہم کیا کریں ہم ایکٹر ہیں ہم نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے تو ہم نے ذرا پیٹ بھی اندر رکھنا ہے پیٹ اندر رکھنے کی وجہ سے مو بھی اندر ہو جاتا ہے تو آپ کو ذرا سا آپ کو ایجسٹ اتر وائز تو دیکھیں میری ایج کی ایکٹرز جو ان کے پیٹ بھی نکلے میں ان کے مو بھی اتنے چینز ہیں میں نہیں میں نے اپنے آپ کو ذرا فٹ رکھا بہت اچھا جنہا ان کی طرح آپ کی طرح نظر بعد سے بچے آپ تو ایکسرسائز کرتے ہیں صرف بیماری دی بہت جاتا اٹھا کرنا بس یادے کول بینڈ دی بماری دی اتنا عرصہ جو گزرا اور اتنا لمبا کریر شادی بادی کا کیوں نہیں خیال آیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے you had all the time in the world to just focus on yourself that is also one of the reasons actually جب آپ اکیلے ہوتے ہیں پھر آپ کے پاس بہت time ہوتا ہے to focus on yourself that is exactly what happened اس کے علاوہ شادی بڑے عرصے سوچتا بھی رہا اور کر لوں گا یہ کچھ ایسے حالات تھے کہ نہیں کر سکا اور پھر وہ نہیں ہوئی I don't believe in forcing anything میں کوئی friendship بھی force نہیں کرنا چاہتا میں کوئی چیز کیونکہ دنیا کہہ رہی ہے اور آپ کو ایک past کو follow کرنا ہے تو اس کو آپ follow کریں گے میں وہ نہیں کرتا تو جس کی وجہ سے پھر I didn't force شادی میں نے کہا اگر organically ہو جائے گی تو ہو جائے گی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی سر تاڑے نصیب چھے بیگم ہے ہی نہیں یہ تے تاج کھیلن پتیاں چھے بیگم نہیں ہوں یا صحیح کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں میری بہت ساری فیورٹ بابرا کے ساتھ میری بہت اچھی بابرا شریف جی بہت اچھی کیمسٹری بابرا کے ساتھ اور ریسنٹ جو میری کیمسٹری جن کے ساتھ بابرا تو فلمہ میں تھی میرے ساتھ ٹیلیویشن میں میری بہت اچھی کیمسٹری یہ ریسنٹلی ہنال تاف کے ساتھ میری بڑی اچھی کیمسٹری ہنال تاف کے ساتھ and somehow I'm older than her لیکن سکرین پہ we looked very nice یکنہ ہوتا نہیں کہ سکرین likes you میری ہنال تاف کے ساتھ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھا حسکت میری کیمسٹری تھی لیکن now I'm hoping کہ اگلی ہیروینز جو ہیں ان کے ساتھ بھی میری کوئی نئی ہیروینز بھی کیمسٹری ڈیویلپ یعنی ہو جائے گی جس طرح آپ ڈیویلپ کرتے ہیں ویسے ہی ہو جائے گی اتنا ایکسپیرینس ہو چکا مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کیمرے کے سامنے کام کرنے کا مجھے اگزیکلی پتا ہوتا ہے کہ جو ساتھ سامنے جو ایکٹر یا ایکٹرس ہے وہ ذرا سی ہلکی ہے میرے سے گھبرا رہے گا تو میں کہتا ہے گھبراو نا تو آئے میک دن میری ایزی میں ان کے ساتھ بڑا جوکس وغیرہ کرکن کو ایزی کر لیتا یہ تے جان دے نا رامے تے کہ میری ہیروین کون ہے اگر کوڑی اٹھکے کہ انکل میں ہوں which is true بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مطلب اب کی جتنی ہیروینز ہیں اور ساری میرے سے you know they're much younger لیکن یہ ہے کہ i'm still you know doing it with them بالکل and you are being very consistent with it very consistent اور اس کے اندرہ مزے کی بات ہے کہ ایسا لگنا یا منٹین رکھنا یہ چیز لوگ اس کو override کر جاتے ہیں مگر یہ بہت ایک consistent اور بڑی محنت طلب چیز ہے محنت طلب لیکن میں واسے آپ کو بتاؤ میں actually محنت اتنی نہیں کرتا میری maybe آپ کی وہ آپ کو لگتا ہے مگر that discipline has become your routine exactly میں وہ discipline ایک میرا بن گیا پچھلے کئی decades مطلب بندرہ 20 سے تو میں نے بھی دیکھا ہوئے آپ کو یہ جم اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے بالکل جب ہم اس کام میں نہیں بھی تھے تب ہم دیکھتے تھے کہ آپ running کر رہے ہیں جم میں اور اپنا exactly تو یہ بڑا اپنے اپنے بلکل because میں یہ خطرے کی گھنٹی ہے you have to get up in the morning look at yourself in the mirror and say i like myself you know when you like yourself پھر آپ کی پورا دے دو آپ کی پوری زندگی اسی طرح سے اچھی گزرے گی اور آپ لوگوں سے اچھی بات بھی کریں گے آپ کام بھی صحیح کریں گے آپ صبح اٹھ کے اگر شیشے میں دیکھیں اور آپ کہیں yeah i don't like myself نہیں وہی سے آپ کا وہ شروع ہو جائے گا تھاکر صاحب جو دو شیشہ ویہدے نے آپ crush رہے ہیں بہت ساری لڑکیوں کا ایسی زندگی میں کوئی لڑکی ہے جسے آپ کو بھی محبت ہوئی ہو نہیں وہ مجھے کافی ہوئی ہیں زندگی میں اچھا ہاں اسی اپنے دور دے امرانہ شمیع ہوئی جیفر نہیں جس کے پیر دل نہ لگا کوئی یاد میرے سامنے ہو over the period of years میری کافی ہوا ہے لیکن وہ ہمیشہ last نہیں کرتا ہوتا یہ کہ آپ کو ہوتا ہے crush اور اگلے کو بھی وہ سمہا کچھ مہینوں کے بعد اصل میں جو مشہور لوگ ہوتے عام پبلک ان کو as a screen personality سمجھتے ان کا ایک پرسونہ ہوتا ہے میرا ایک پرسونہ ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ مجھے سوشل میڈیا پر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی image خراب کر دیا اب وہ image میرا ہے بڑا جی sophisticated انگریزی speaking tie shape لگا کے and kill لگا کے تو اور میں تو لوگوں کو یہ بات حضر نہیں ہوتی تو انہیں image بنایا ہوتا ہے کہ یہ تو اس کا تو یہ اس لیے میں تو اپنی image کے ساتھ نہیں چلتا ویسے crash change ہوتا رہتا ہے انہوں کے ساتھ crash کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس طرح کوئی خاتون آئی آپ کی زندگی میں وہ کہتی کہ اچھا یہ تو وہ والا ہے جو screen پہ ہوتا ہے لیکن اصل میں تو میں نہیں ہوں تو پھر وہ کچھ مہینوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے اصل چکی ارے بھائی کہ مطلب جس طرح کا وہ screen پر نظر آتے ہیں یا ان کا image ہے وہ ویسا کہ جیسے اب تمہیں کوئی اگر ملے اور وہ سمجھے کہ تم بہت comedian ہو ٹھیک ہے اور تم بہت حساتے ہوگے مگر جب تمہیں اصل میں ملے اور وہ پہ چلے کہ تم نہیں حساتے تو ان کا دل خراب ہوگا نا ہاں 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 میں کہتے ہیں میرے ہاتھ لی کیا کر رہے ہیں جی کلکہ ہے اسلام علیکم میرا نام عبدالباسطہ میرا سر سے یہ کوسٹین ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے پاکستانی سینیماز میں انڈین فیلم کیوں نہیں چلتی جس طرح انہوں نے پاکستانی ایکٹرز بیند کیے میں اس طرح ہم نے ان کی فلم ہے بیند کی میں تک فر تات آپ کیا کر سکتے you know that's true isn't it یہ آرٹ کی دنیا تو ایسی ہے نا کہ آرٹ has to be over and above all the politics اب وہ ہمارے ایکٹر پہلے کام کرتے تھے مجھے بھی آئی دو آئی بھی آئی مجھے بڑے اچھے ڈیریکٹرز انہی دنوں میں انہوں نے بین کر دی ایکٹر میں نے لو جی ساڑی باری آئی تیراوی ساڑی بیان اسلام علیکم میرا نام محمد اور میرا سر سے کویسن ہے کہ اگر آپ اپنی لائف پر فلم لکھیں گے تو اس کا کیا ٹائٹل ہوگا میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں آہا یا ٹائٹل کیا ہوگا اس کا ٹائٹل تو صرف سوچ کے بتاؤں گا لیکن یہ کہ میں اپنے اوپر مووی کبھی بھی نہیں بناوں گا اور نہ کتاب لکھوں گا کیوں اس لیے دی کہ یا ایک Ils میمبر مغرم بڑانڈو کو یہ gern یا کوئی بڑا فیوری ٹائٹل ہاں تو ہو سکتا ہے بھی کسی کے آگے ہو لیکن another another two hundred years نہ کوئی مجھے یاد رکھے گا نہ مالن برانو کوئی یاد رکھے گا لیکن یہ بڑا انٹرسنگ آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب کام ختم ہو جائے تو اس کا بھول بھولا جائے جب میں مر جاؤں تو I should be forgotten یہ میں اتنا پیچھے کام آپ کر گئے اگر وہ ہمیں نظر آتا ہے تو کیا کریں گے ہم مگر perspective ہے جی جی اسلام علیکم میرا نام سجادہ میرا کوسٹن ہے فیصل صاحب سے فیصل صاحب آپ بھی ٹک ٹک یوز کرتے ہیں جو اگر آپ ٹک ٹک سے متاثر ہیں تو آپ کس کو زیادہ فولو کرتے ہیں ٹک 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 پہ آ کر اب جائیں نا میرے ٹک ٹک پہ فیصل رحمان افیشل میں کسی کو فولو نہیں کرتا نا انسٹا پہ نا ٹک ٹک پہ کیوں میرا نخرا ہے اپنا میں کیوں فولو کروں کیوں میں کیوں کروں آپ کسی کی نہیں دیکھتے نہیں میں کسی کی نہیں ٹک ٹک دیکھتا بس خود ہی اپنی بنا کے مجھے اپنا ہی بڑا شوق ہے ٹک ٹک بنا کے مجھے اپنے کمنٹس پڑ دے رہنے لیں ہاں اپنے ہاں پہ ہی مجھے ہو کوئی تو کوئی ہوتا ہے کوئی انٹرنیشنل ہی ہو کسی کا کوئی نہیں I don't know مجھے کبھی انٹرسٹ نہیں کیا کسی اور کی ٹک ٹک مگر آپ کوئی کوئی طریقہ بندہ کوئی I'm sure ٹک ٹک کی دنیا میں بھی کوئی innovations ہو رہی ہوتی ہوں گی کوئی باہر کے influencers ٹک ٹک کس کرتے ہوگو تو آپ کیسے جانتے ہیں ان کے بارے میں میں نہیں جانتا ان کے بارے میں اور میں جاننا فیلحال نہیں چاہتا اصل میں دوسری بات یہ کہ مجھے social media اتنا use کرنا بھی نہیں آتا کیونکہ ہم جس زمانے میں پیدا ہوں اس زمانے میں social media نہیں تھا اس سے انہیں سوچیا ہی نہیں سی سوچا بھی نہیں تھا اس سے انٹرنیٹ بھی نہیں سی ہوں تھا نہیں کچھ بھی نہیں تھا مجھے actually social media use کرنا اتنا آتا نہیں ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد میں تھک جاتا ہوں because you know اس کو دیکھنے میں مجھے کافی دقت ہوتی ہے تو اس لیے میں اپری طور پر اس کو use کرتا ہوں زیادہ نہیں کرتا but ابھی میں آگے ذرا کروں گا اس کو زیادہ کروں گا لیکن ابھی ابھی فیلحال مجھے اتنا اس کا نہیں ہے اسلام علیکم سیر میرا نام علیہ شبہ مشتاق ہے اور میں پویٹری سنانا چاہوں گی پویٹری سنانا چاہیں گی سنائیے عزل سے ایک ہجر کا اسیر ہے اخیر ہے عزل سے ایک ہجر کا اسیر ہے اخیر ہے یہ دل بھی کیا لکیر کا فقیر ہے اخیر ہے ہمارے ساتھ ہاتھ سے بھی دفاتن نہیں ہوئے ہمارے ساتھ ہاتھ سے بھی دفاتن نہیں ہوئے جو ہاتھ میں نصیب کی لکیر ہے اخیر ہے کل کا ہے یہ سیر یہ میں نے خود لکھا تھا یہ اپنے خون لکھا تھا اتنی اخیر آپ نے خود ہی کر دی کبھی رہا ہے شیر و شہری کا شوق مجھے شیر پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن مجھے یاد نہیں رہتے شیر مجھے ایک لطیفے نہیں یاد رہتے اور مجھے شیر نہیں یاد رہتے حالانکہ شوق بہت ہے اچھا گانے کا بہت شوق ہے لیکن گانا آتا ہی نہیں ہے جی کوئسٹن کن کا ہے اسلام علیکم سر میرا نام ارمنہ شہزاد ہے میرا آپ سے قویسٹن ہے کیا آپ کے خیال میں انڈسٹری میں نپوٹیزم ہوتی ہے ساری فلم انڈسٹری میں نہیں ہوتی ہر انڈسٹری میں ہوتی نپوٹیزم تو that's how the world is اس میں تو کوئی ایسی بات بلکل ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ہونی چاہیے ہونی چاہیے نہیں چوئے وہ تو بات کی بات ہے لیکن یہ ہوتی ہے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے جراب آرہے ہوئے تھے نارتے نار چڑھگی ہوئے کمال ہی ہو کہ تمہیں کیا تمہیں سوچتی ہے کہا سے تم یہ سوچتے ہو کوئی کرنے والی بات ہوتی ہے ویسے چلے ویسے کبھی ہوئے نہیں اطلاق نہیں ہوا اجھا کبھی نہیں ہوا اجھو فٹ ہے نا ماشاء اللہ نہیں بڑا فیٹو میں ابھی مہینے پہلے میں وہ منٹال میں ڈرائیو کر رہا تھا شیشہ میرا نیچے تھا گاڑی کا تو دو لڑکے موٹر بائک پر گزار رہے تھے ایک کہتا ہے اور بابا فٹے میرا کہا ہے میرا گاڑی روک ہے میرا کہا ہے ادھر آب تو نے کیا کہا ہے تو نے کہا ہے بابا فٹے کہتا ہے نہیں انکل میں نے تو کہا ہے بابا فٹ ہے بیصل بھائی thank you so much and we wish to see you again on television soon انشاءاللہ کہ اب آپ باپس آگئے ہیں بہت آپ نے سہر سپاٹا کر لیا ہے بہت سہر سپاٹا کر لیا ہے I am now back ہاں بالکل کینیڈا اور UK بہت ہو گیا اب آپ لہور اور کراچی کے درمیان میں شٹل کریں اور یہی پہ کریں اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ کو فلائنگ سے بھی ڈر لگتا ہے نہیں یہ ایک زمانے میں لگتا تھا اب آپ نہیں لگتا ہے آپ تمہیں خود اڑا لے تمہیں اس سے اشتناب کریے گا اور جس کا کام ہے اس کو کرنے دیجئے گا بہت ہمارے پہت ہے کبھے меня